بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اس کا افسوس ہے حاروت کیونکہ وہ بیچارے ہمیں پہچانتے نہ تھے اور ماروت حالانکہ میں اپنی جان بچا لیا ہوں بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ہنس نے میری جان بچائی ہے اور مجھے صحیح سلامت یہاں لے آیا ہے تاہم میرے دوست ہم تمہارے بھائی حاروت اور دوسرے تین ساتھیوں کو اپنے ساتھ نہ لاسکے میں جانتا ہوں جانا کی قوتوں کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکتی تھی صرف تم اور تمہارا خادم اس پر غالب آ سکتے تھے ایسا تو نہیں ہے حاروت اس کے برخلاف خود جانا ہم پر تقویبا غالب آ چکا تھا ہم تو صرف یہ کر سکے کہ اس کی ایک آنکھ اور سون کو کی نوک زخمی کر کے بھاگ آئے حالانکہ صدیوں سے کوئی جانا کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکا تھا لیکن ابتداء امید اغزا ہے چنانچہ انجام بھی اتمنان بخش ہوگا جانا کے دن گرنے جا چکے ہیں اس کی موت قریب ہے اور آقا وہ تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا یہ تم کہتے ہو میں کچھ نہیں جانتا میں نے کہا یہ جانا کون ہے اور کیا ہے میں نے انہوں نے بتایا کہ ایک بدرو ہے جو ہاتھی کے جسم میں حلول کر گئی ہے ہاں تم یہ بتا چکے ہو اور حاروت نے بھی یہی کہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جانا ایک غیر معمولی طور پر بڑے ہاتھی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس ہاتھی کا مزاج خراب ہے بہرحال وہ ہاتھی ہو یا بدرو وہ چند جانے لے گا اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس سے اس منحوس جھیل کے کنارے دوبارہ ملاقات کرنا نہیں چاہتا تو پھر آقا تمہارا اور اس کا سامنا کسی اور جگہ ہوگا اگر تم جانا کے پاس نہ گئے تو وہ خود ہی تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں آ جائے گا کیونکہ تم نے اسے بڑی طرح زخمی کر دیا ہے یہ نہ بھولو میکمزن کہ تم اس علاقے میں کہیں بھی جاؤ کسی نہ کسی جگہ ایک نہ ایک دن تمہاری ملاقات جانا سے ہو جائے گی تو کیا جانا سفید کاندہ کے علاقے میں بھی آ جاتا ہے ہاں میکمزن کبھی کبھی آ جاتا ہے یا وہ بدرو آ جاتی ہے جو ہاتھی کے روپ میں ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بقول تمہارے غیر معمولی طور پر بڑا ہاتھی ہے یا بدرو ہے البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اسے دو دفعہ کوہ مقدس پر دیکھ چکا ہوں اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے اور کس طرح آتا ہے اور کہاں اور کس طرح چلا جاتا ہے حاروت یہ جانا جنگل میں بھٹکتا کیوں پھیتا ہے اس سوال کا جواب کون دے گا میکمزن یہ بتاؤ کہ ارواح خبیصہ دنیا میں کیوں بھٹکا کرتی ہیں اس سوال کا جواب تو دو میں تمہارے سوال کا جواب دے سکوں گا میں پھر کہتا ہوں کہ انہیں جنہوں نے جانا کو زخمی کیا ہے جانا سے ہوشیار رہنا چاہیے اور جانا کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ہوشیار رہے کیونکہ اگر کبھی اس کا میرا سامنا ہو گیا اور میرے ہاتھ میں ایک امدہ بندوق ہوئی تو میں اس سے معاملہ تیہ کرلوں گا خیر جانا کے ذکر کو چھوڑو اس وقت حاروت سنو مرنے سے پہلے حاروت آقا لنزف کی بیوی کے متعلق کچھ کہنے لگا تھا میں اس کی پوری بات سننا سکا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جنیزہ کی بیوی کوہ مقدس پر پوجود ہے یہ سنتے ہی حاروت کا چیرہ متغیر ہو گیا اب اس پر ملاحط کے بجائے کرختگی تھی میکو مزن یادہ تم نے غلط سنا ہے یا پھر خوف کی وجہ سے حاروت کے حواز مقتل ہو گئے تھے اور وہ بڑا بڑھ ہاک رہا تھا وہ حسینہ کہیں بھی ہو بہرحال کوہ مقدس پر نہیں ہے اگر اس یا اس دنیا میں دوسرا بھی کوئی کوہ مقدس ہو تو میں نہیں کہہ سکتا اب چونکہ کوہ مقدس کا ذکر آ گیا ہے اس لئے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوہ مقدس پر سوائے محنتوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا کوہ مقدس پر کے جنگل میں طفل مقدس کے محنتوں کے علاوہ کوئی اور قدم نہیں دھر سکتا اگر کوئی غیر وہاں جاتا ہے تو مارا جاتا ہے کیونکہ اس کا پاسبان جانا سے بھی زیادہ خوفناک ہے ہماری رہائشگاہ میں دو کمرے تھے جو ایک چوبی دیوار کھڑی کر کے بنائے گئے تھے یہ چوبی دیوار یا اوٹ تقریباً چھت تک بلند ہوتی چلی گئی بائیں ہاتھ والے کمرے میں ریجنال اور سیویج سو رہے تھے اور دائیں ہاتھ والے کمرے میں میں اور ہینس پاپ ہٹنے سے پہلے چند آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی دوسرے کمرے میں سیویج اور ریجنال کسی موضوع پر بحث کر رہے تھے ایک ہی منٹ بعد وہ دونوں میری خوابگاہ میں داخل ہو اور میں نے دیکھا کہ ریجنال بہت زیادہ پریشان اور سیویج بہت زیادہ خواب زیادہ ہے کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا ہم نے اسے دیکھا ہے ریجنال نے جواب دیا کس کو دیکھا ہے؟ میری بیوی کو میں احمقوں کی طرح ریجنال کی صورت تکنے لگا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا سیویج نے مجھے یہ کہہ کر بردار کر دیا کہ کمرے میں کوئی گھنس آیا ہے میں اٹھ کر بیٹھ کیا اور کوارٹر مین میں اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی وہ کچھ ایسے رکھ کھڑی ہوئی تھی کہ صبح کازب کا اجالہ روشندان میں سے گزر کر سیدھا اس پر پڑھ رہا تھا کوارٹر مین وہ میری بیوی تھی میری اپنی لیونا کیا پہن رکھا تھا اس نے میں نے پوچھا ایک قسم کا سفید چوغہ پہنی ہوئی تھی جس کا گریبان ضرورت سے زیادہ نیچے تک کٹا ہوا تھا اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر تک آ رہے تھے لیکن بکھرے ہوئے نہ تھے بلکہ ان میں کنگی کی ہوئی تھی اس کے بال پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے اور ہاتھی دانت کے کوئی فٹ بھر ٹکڑے نے جو بالوں میٹکا ہوا تھا انہیں سمیٹنے سمٹنے نہ دیا تھا ہاتھی کا یہ ٹکڑا یا پن ایک سنہرے فیتے کے ذریعے اس کے بالوں سے بندہ ہوا تھا کچھ اور ہاں وہ اپنی گود میں بچہ لیے ہوئے تھی بچے پر نقاب پڑی ہوئی تھی اور وہ یوں بے حصو حرکت تھا کہ مردہ معلوم ہوتا تھا پھر کیا ہوا اسے دیکھ کر مجھ پر تو کچھ ایسا سکتہ تاری ہوا کہ میرے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا اور وہ بھی میرے سامنے کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرح بیکھتی رہی وہ بہت حسین معلوم ہو رہی تھی پہلے سے کئی گناہ زیادہ خاموش بے حصو حرکت تھڑی رہی اس سے نہ جنبش کی نہ اس کے لبھلے اس کے باوجود ہم دونوں نے یعنی میں نے اور سیویش نے نہایت صاف آواز میں اسے کہتے سنا پہاڑ پر جارج پہاڑ پر مجھے اکیلی چھوڑ کر نہ جانا میرے پیارے میرے شہر مجھے پہاڑ پر تلاش کرو پھر کیا ہوا میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور وہ غائب ہو گئی بس سیویش اب بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا وہی جو سرکار نے دیکھا اور سنا البتہ یہ بات ہے کہ ساپوں کے متعلق ایک بھیانہ خواب دیکھ کے جاگ گیا تھا اور میں نے مالکن کو دروازے میں سے اندر آتے دیکھا تھا دروازے میں سے تو کیا دروازہ کھلا ہوا تھا نہیں صاحب دروازہ بند تھا مضبوطی سے بند تھا لیکن وہ بند دروازے میں سے یوں نکل آئی جیسے وہاں دروازہ ہی نہ ہو اور پھر وہ سرکار کی طرف نصف منٹک دیکھتی رہی اور اس کے بعد ہی میں نے سرکار کو بیدار کیا کیونکہ مالکن کو دیکھ کے میری زبان گنگ ہو گئی تھی ایک دو باتیں اور بھی میں نے دیکھی جو شاید سرکار نے نہیں دیکھی مالکن کے سر پر پروں کی ٹوپی سی تھی جس پر ایک سام بیٹھا ہوا تھا اس کا پھن مالکن کے ماتھے پر تھا اور اٹھا ہوا تھا سب سے پہلے میری نظر اس سام پر پڑی اس کے علاوہ مالکن نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اس قدر باریک تھا کہ اس میں سے ان کے خطوط اور پیروں میں پر تلے دیکھا جا سکتا تھا یہ پیر تلے ان کے پیروں سے سنہرے فیتوں کے ذریعے بندے ہوئے تھے میں نے دو پروں کی ٹوپی دیکھی اور پر تلے دیکھے اریجنال نے کہا تو پھر یہ حصہ پورے قصے کا کمزر ترین حصہ ہے میں نے کہا تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ اگر کچھ نظر آئے تو مجھے آواز دینا نہ بھولنا میں اس معاملے پر غور کرنا چاہتا ہوں وہ دونوں وحشت زدہ ہو کر اپنی خوابگاہ میں لوٹ گئے اب میں نے ہینس کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور اس اپنی گفتگو کا وہ حصہ بتایا جسے وہ سمجھ نہ سکا تھا میں کسی جگہ کہہ چکا ہوں کہ ہینس اگرچہ انگریزی زبان بولنا سکتا تھا لیکن بڑی حد تک سمجھ لیتا تھا غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اور ہینس سرگوشیوں میں گفتگو کر رہے تھے ہینس میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ تمہاری موجودگی سے ہمیں کیا فائدہ پہنچا تم ایک افیم چیز سے زیادہ بہتر نہیں ہو تم اپنے آپ کو افریقہ کا بہترین سنتری کہتے ہو تمہاری خصوصیات کیا ہوئیں مارے خدالت کے بوڑے ہینس کی زبان گنگ ہو گئی اور پھر اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا باس وہ عورت نہ بھی وہ عورت نہ تھی بلکہ بھوتنی یا روح تھی اور باس میری کیا حصیت ہے کہ میں بھوتنی اور روحوں کو یوں پکڑ لوں کہ گویا وہ بھوت نہ ہو چور ہو گئے اس کے لعبہ میں پاپ ہٹنے سے ایک گھنٹے پہلے بیدار ہو گیا تھا اور اس دروازے پر نظریں کارے ہوا تھا دروازہ خود میں نے بند کیا تھا اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ کھولا نہیں گیا اس کے علاوہ جب تم اور الجزینہ اس بھوتنی کے مطالق باتیں کر رہے تھے تو میں نے بے اختیار ہو کر دروازے کی طرف دیکھا تھا رات کے کسی حصے میں ایک مکڑی نے جالا دروازے کے سرے سے سرے تک تان دیا تھا اور باس وہ جالا جھونکا توں ہے یعنی ٹوٹا نہیں ہے یقین نہ آئے تو خدا کر دیکھ لیں اس کے باوجود الجزینہ اور بنیاء کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو دروازے میں سے یعنی مکڑی کے جالے میں سے آتے دیکھا باس بھوتنیوں کے مطالق سوچنے سے کیا فائدہ جو ہوا کی طرح جہاں سے چاہیں گزر سکتی ہیں اور یہ مقام بلکہ پوری بستی آسیب زدہ ہی ہے اس لئے باس جتنے جلد ممکن ہو یہاں سے نکل بھاگنا ہی مناسب ہوگا میرا ارکر نساء کا مرض یا جو کچھ بھی تھا اب بہتر تھا اور تھوڑا سا چل پھر لیتا تھا اس لئے خود میں نے جا کر دروازے کا معاینہ کیا ہینس نے غلط نہ کہا تھا مکڑی کا جالہ موجود تھا اور اس میں ایک بڑا سا مکڑا بیٹھا ہوا تھا اس کے علاوہ جالے کے چند تار دروازے کے بائیں کھمبے سے دائیں کھمبے تک چلے گئے تھے چنانچہ یہ ناممکن تھا کہ دروازہ کھولا جائے اور اگر کھولا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ کوئی جالے کو توڑے بغیر اندر آ سکے اب وہ عورت یا تو کوئی روشندان کے ذریعہ آئی تھی لیکن یہ قرین قیاس نہ تھا کیونکہ وہ روشندان سطح زمین سے بہت زیادہ بلند تھے یا پھر چھت میں دھوان نکالنے کے بنے ہوئے سراخ میں سے کمرے میں پھان پڑی تھی یا پھر وہ اس وقت تک کمرے میں ہی تھی جب ہینس نے دروازہ بن کیا تھا میں سمجھ نہ سکا اور کس طرح اس کمرے میں آ سکتی تھی اور اگر میرے اندازے صحیح بھی ہوں تو پھر یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا کہ دو آدمیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی اس معمی کے اب دو ہی حل تھے یا تو ریجنال سیویج نے جو کچھ دیکھا وہ ان کا تصور یا خیالی پیکر تھا یا پھر وہ عورت جیسا کہ ہینس نے کہا تھا بھتنی تھی اب اگر یہ دوسری بات صحیح تھی تو میں نے سوچا کہ کاش میں بھی ریجنال اور سیویج کے ساتھ اسے دیکھا ہوتا کیونکہ مجھے بھوتوں سے بڑی دلچسپی ہے ایک سچ مچ کا بھوت ہمارے شکوش و بات کو دور کر سکتا ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ ہم جانتے ہوں کہ وہ جس کا بھوت ہے مر چکا ہے لیکن یہ ایک خیال تھا اگر خاتون ریجنال اتفاق سے زندہ ہے اور وہ یا قید ہے تو پھر ریجنال نے جسے دیکھا تھا وہ بھوت نہ تھا بلکہ ایک سایہ یا ہیولہ تھا اور وہ بھی زندہ ہستی کا جو اس ہستی نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اور کسی خاص مقصد کے تحت کسی انجانی ترکیب سے دونوں کی نگاہوں کے سامنے منعقص کر دیا تھا یہ خاص مقصد کیا ہو سکتا تھا اس سوال کا جواب حاصل کرنا مشکل نہ تھا ریجنال اور سیویج نے جو الفاظ سنیتے اگر وہ الفاظ واقعی اس سائے یا ہیولے نے کہے تھے تو پھر یہی الفاظ سوال کا جواب تھے میں غالباً کہہ چکا ہوں کہ سو جانے سے پہلے ہم اسی موضوع پر بحث کر رہے تھے اور ایک آخری فیصلہ پر پہنچ گئے تھے یہ آخری فیصلہ کیا تھا یہ میں اب بتائے دیتا ہوں کافی بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ خاتون ریجنال کو یہاں تلاش کرنا بیکار ہے کیونکہ ہماری اس تلاش کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوگا چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ ان دو قبائل میں جن میں سے ایک پوری طرح وحشی اور دوسرا نیم وحشی تھا جنگ ہو اور ہم خواہ مخانس میں پھر جائیں ہمیں یہاں سے اس وحشی علاقے سے بہرحال نکل جانا چاہیے اور یہ تیہ ہوا کہ میں بندوقوں کے عوض چند اونٹ حاصل کر کے کوشش کروں گا اور اگر ممکن ہوا تو بغیر معافضے کے اونٹ حاصل کر لوں گا تاکہ حاروت اور اس کے ساتھی ہم پر شک نہ کرنے لگ جائیں اور پھر یہ کہہ کر کہ ہم جھاتی جانا خمارنے جا رہے ہیں اس بستی اور اس علاقے سے نکل جائیں گے اب خاتون ریجنال کی آمد کے متعلق سوچئے اگر واقعی وہ آئی تھی یا اس کا سایہ یا ہیولہ آیا تھا تو ظاہر ہے اسی لئے آیا تھا کہ وہ خاتون ریجنال کوہ مقدس پر اپنی موجودگی کا اعلان کر دے اور ہمیں اپنے ارادے سے باز رکھے کہ ہم اسے اکیلی چھوڑ کے چلے نہ جائیں بے شک اس کے ظاہر ہونے کا مقصد یہی تھا چنانچہ یوں ہی سوچتے سوچتے اور اپنے دماغ میں الجھنوں کے جالے بنتے چھوڑ میں سو گیا اور ناشتے کے وقت سے پہلے میری آنکھ نہ کھلی اسی صبح جب ہم ساتھ تھے ریجنال نے مجھ سے کہا کوٹرمن رات کو جو کچھ ہوا تھا یا جو کچھ نظر آیا تھا اس پر میں نے ہر پہلو سے غور کیا ہے میں نہ تو تو ہمپرست ہوں اور نہ کوئی ان لوگوں میں سے ہوں جو تخیلات کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے یقین ہے دیکھا تھا ممکن ہے کہ وہ مجسم طور پر نہ آئی ہو لیکن پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سایہ تھی یا روح تھی تو پھر اس کی آواز ہم نے کس تہاں سنی سایہ اور روح تو بولی نہیں میں نے اور بولتی نہیں اور میں نے اور سیویج نے اس کی آواز اتنی ہی صاف طور سے سنی تھی جتنی صاف میں تمہاری آواز سن رہا ہوں اور اس کے الفاظ کا مطلب بھی ہم نے صاف طور سے سنا تھا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ میری بیوی کوہ مقدس پر ہے اور قید میں ہے اسی لئے میرے پاس آئی تھی کہ میں اسے چھوڑا لوں اس حالت میں میرا فرض ہوتا ہے فرض ہوتا ہے اور میری سب سے بڑی عرض یہی ہے کہ ہم یہاں سے فارار ہو جانے کا ارادہ ترک کر دیں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں لیکن حقیقت تم کیسے معلوم کرو گے کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی کچھ نہ بتائے گا میں کوہ مقدس جاؤں گا میری جنال کے اس فیصلے سے متفق نہ تھا اس لئے میں نے اس کو اہمہ کانا اور خطرناک کوشش سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کہ اسے لاکھ طرح سے سمجھایا لیکن اس پر اثر نہ ہوا ایسا مستقل مزاز اور نڈر آدمی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نہ ہوگا وہ ارادہ کر چکا تھا اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے ارادے سے باز نہ رکھ سکتی تھی پھر میں نے سیوہ اس سے بات کی اور ان تمام خطرات سے آگاہ کیا جو اس کی حیرام میں حائل تھے لیکن اس نے بھی میری ایک نہ سنی اس نے کہا کہ وہ اپنی مالکن کا بھوت چونکہ دیکھ چکا ہے اس لئے اسے یقین تھا کہ اب وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے گا اس کے باوجود اس نے کہا کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ جائے گا کیونکہ وہ مکیلے مرنے کے بجائے اپنے آقا کے ساتھ مرنا زیادہ پسند کرتا ہے میں نے ان دونوں کو سمجھانے اور باز رکھنے کی کوشش ترک کر دی اور ان کی اس مہم کی تیاریوں میں ان کی مدد کرنے لگا لیکن جانتا تھا کہ ان کی مدد اب نیلی چھتوالا ہی کر سکتا ہے یہاں میں یہ بتا دوں کہ ریجنال نے ذرا سے غور خوص کے بعد سفید کاندھا کا لباس پہن کے رات کے وقت بستی سے نکلنے کا عادت ترک کر دیا اس طرح پکڑ جانے کا خطشہ تھا کیونکہ شہر کے دروازے پر مسلح سپاہی رات بھر پیرات دیتے تھے سنانچہ اسی دن ساپیر کے وقت وہ دونوں کھلے بندوں بستی سے بہار نکلے ظاہر یہ کیا کہ وہ بہار کی دھلان پر چیتوں کے شکار پر جا رہے ہیں وہ چیتیں بہت تھے اور حاروط نے ان کا شکار کرنے کی ہمیں اجازت دے رکھی تھی اس لئے ریجنال اور سیویج کو کسی نے نہیں روکا پاپ ہٹنے سے کچھ ہی دیر پہلے ہماری رہائجگاہ کے قریر دروازے پر کسی نے دستک دی دروازہ کھولو اور ریجنال کی آواز سنائی دی ہینر سنوٹ کے دروازہ کھولا اس اسنہ میں ممبتی جلا چکا تھا ممبتیوں کا ہمارے پاس کافی زخیرہ تھا ممبتی کی روشنی کمرے میں پھیلی ہی تھی کہ ریجنال کمرے میں داخل ہوا اس کے چیرے پر ایک ہی نظر ڈالنا کافی تھی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی بہت ہی لرزہ خیز واقعہ ہو گیا تھا وہ کچھ کہے بغیر سیدھا کونے کی طرف چلا جہاں پانی کی سرائی رکھی ہوئی تھی وہ یکے بعد دیگرے تین جام گھٹا گھٹ پی گیا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا اس نے کہا کوارٹر مین سیوے جب اس دنیا میں نہیں رہا چند ثانیوں تک وہ خاموش رہا غالباً وہ اپنے حواظ سمیت رہا تھا شاید کسی بھیانک واقع کی یاد نے اس کے زبان گنگ کر دی تھی چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا سنو ہم بغیر کسی رکاوٹ کے پہاڑ کی بلندی پر چڑ گئے ہرچند کے وہاں بہت سے چیتل تھے لیکن ہم نے کسی پر بھی بندوق نہ چلائی خیز تو جب شام کا دھن لکا اترا رہا تھا تو ہم چٹانی دیوار کے سامنے تھے اور وہاں ہم ایک راستہ نظر آیا ابھی ہم سوچی رہتے کہ کیا کریں اور کس طرف جائیں کہ دفتن کہیں سے آٹھ دس سفید پوشٹ نکل آئے اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ سکتے ان کے ہاتھوں میں گرفتار تھے وہ لوگ چند ثانیوں تک آپس میں کچھ صلاح مشورہ کرتے رہے اور پھر ہم سے ہماری بندوقیں پسٹول چھین لئے ان میں سے چند ہمارے ہتھیار لے کر ایک طرف چل دیئے اور اسی پرسرار طریقہ سے غائب ہو گئے جس پرسرار طریقہ سے آئے تھے پھر ان کے سردار نے ہمارے سامنے کئی دفعہ جھک کے کہا کہ ہم آزاد ہیں اور جا سکتے ہیں یہ کہہ کر اس نیغار کی طرف اور پھر چٹانی دیوار کی طرف جس پر چڑھنا ممکن نہ تھا اشارہ کر کے ہنگان کے مطالب کچھ کہا ہنگان کا مطلب شاید بچہ ہوتا ہے کیوں؟ میں نے سرزبات میں ہلایا چنانچر ایجنال نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے کہا اور اس کے بعد وہ سفید پوشٹ جہلان اترنے لگے ہی کھڑے رہے یہاں تک کہ اندھیرہ اتر آیا اب میں نے سی ویج سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا خیال تھا کہ سی ویج واپس لوٹ جانے کا مشورہ دے گا لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا سرکار ہم آگے بڑھیں گے ہم ان ویشیوں کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ دیں گے کہ سفید فارم اپنی بندوقوں کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے بہرحال اگر آپ نہ چلے سفید پوچھ یہ لالٹین ہمارے پاس ہی چھوڑ گئے تھے سی ویج لالٹین جلانے لگا میں حیرت سے سی ویج کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غیبی قوت اسے انجان انجام کی طرف کھینچ رہی ہو اور میرا یہ انتاظہ غلط نہ تھا کیونکہ لالٹین سلانے کے بعد سی ویج نے کہا سرکار کوئی چیز کوئی طاقت مجھے ازغار کی طرف کھینچ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ موت ہو بلکہ میرے خیال میں تو یہ موت ہی ہے بہرحال یہ کچھ بھی ہو مجھے وہاں جانا ہے بہتر ہوگا کہ آپ باہر رکے رہیں میرا مطلب ہے اس وقت تک جب تک کہ میں غار کا معینہ کر کے واپس نہیں آ جاتا سی ویج تو جیسے پاگل ہو گیا تھا چنانچہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کے اسے روک سکتا وہ بھاگ کر غار کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا اور جب میں غار کے دہانے پہ پہنچا ہوں تو لالٹین کی نظر آرتی ہوئی روشنی سے معلوم ہوا کہ سی ویج نہ صرف غار میں داخل ہو چکا ہے بلکہ آٹھ دس گست تک آگے بھی بڑھ گیا تھا دفتا میں نے ایک زبردست پھنکار کی آواز سنی اور ساتھ ہی سی ویج کو دو دفعہ کہتے سنا آہ میرے خدا آہ میرے خدا سی ویج کی ہاتھ سے لالٹین چھوٹ کر سرنگ کے فرش پر گری لیکن بدستور سلکتی رہی کیونکہ جیسا تمہیں معلوم ہے نین کر دی عدسے کی لالٹین ہر حال میں سلکتی رہتی ہے میں نے تیزی سے آگے بڑھ کے لالٹین اٹھا لی اور جب میں لالٹین اٹھا کے سیدھر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ سی ویج سرنگ کی گہرائیوں میں بھاگا جا رہا تھا میں نے لالٹین اوپر اٹھا کے دیکھا اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ یوں تھا جہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں سے کوئی دس قدم آگے سی ویج اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلائے ناچ رہا تھا حقیقت میں ناچ رہا تھا دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اس بھیانک پھنکار کی آواز کی تال پر وہ ایک عجیب لرزہ خیز ادا سے ناچ رہا تھا میں نے لالٹین اور بھی اوپر اٹھائی اور دیکھا کہ سی ویج کے این سامنے ایک بہت ہی محیب صاحب اپنا پھن پھلائے بیٹھا ہوا تھا اتنا بڑا اور ایسا محیب صاحب کبھی کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا اس کا پھن فرش زمین سے آٹھ نو فٹ اوپر اٹھا ہوا تھا اور سرنگ کی چھت کو چھو رہا تھا اور یہ پھن کارٹر مین تم یقین نہ کروگے ٹھیلے کی پیندے جتنا تھا ٹھیلے کے پیندے جتنا تھا یعنی اگر اس سامن کے پھن کو کارٹ کے ٹھیلے میں رکھ دیا جائے تو اس سے پورا ٹھیلہ بھر جائے گا اس پھن کے نیچے جو گردن تھی اور وہ میری کمر کی طرح موٹی تھی اور اس کا جسم جو خدا جانے سرنگ میں کہاں تک چلا گیا تھا شراب کے پیسے جتنا اور سبز بھورے رنگ کا سبز بھورے رنگ کا تھا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا اور اس پر روپہ لی اور سنہری دھاریاں تھی کارٹر کا وہ افریت پھنکار اپنا پھن بائیں طرف ہٹ کے ناشنے لگا افریت اپنا پھن دائیں طرف جھکا دیتا اور سیویج بائیں طرف ہٹ کے ناشنے لگتا افریت اپنا پھن دائیں طرف لے جاتا اور سیویج بھی ناشتے ناشتے دائیں طرف ہٹ جاتا دفتن افریت نے اپنا پھن اوپر اٹھا دیا جیسے وہ تن کر کھڑا ہو گیا ہو اس کا پھن سرنگ کی چھت سے لگ رہا تھا اور ساتھی سیویج نے اپنا رقص بند کر دیا اب وہ اس افریت کے سامنے بدھ کی طرح بہنس و حرکت کھڑا ہوا تھا اور اب سیویج کی کمر سے ذرا سا جھک گیا تھا جیسے اس نے افریت کے سامنے جیسے اس افریت کے سامنے کورنش بجال آ رہا ہو اور دوسرے ہی لمحے افریت کا پھن تیزی سے جھکا مجھے اس کے بڑے بڑے اور مرمڑے موہے داتوں کی جھلک نظر آ گئی اس نے سیویج کی گردن پر دس لیا اور سیویج ایک تلیل جسم کی سرسراہت اور اس کے بعد چٹانوں کی آواز سنائی دی جیسے کوئی پتھر سے ہڈیاں توڑ رہا ہو دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا میں نے لرس کے اپنی آنکھیں بند کر لیا جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی ہیں تو دیکھا کہ سرنگ کے فرش پر کوئی کچھلی ہوئی چیز پڑی ہوئی تھی مسک شدہ چپٹی ہوئی چیز سیویج کی لاش تھی اور اس پر دیفریت اپنا پھن رکھے اپنی تھنڈی ہوتناک آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا مجھے اطراف ہے اور میں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں انتہائی خوف زدہ ہو کے بھاگا اور اس رنگ سے باہر نکل آیا اور اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا بھاگتا چلا آیا چند گھنٹوں بعد جب سفید کاندھا آئے انہوں نے بڑی شاہستگی بڑے اخلاق اور بڑے اطرام سے ریجنال اور محروم سیویج کی بندوقیں پسٹول ہمارے سامنے پیش کر دیئے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مائے لال ٹین کے جو بھاگتے میں ریجنال کے ہاتھ سے گر گئی تھی انہیں پہاڑ کی ڈھلان پر ملی تھی میں نے کہے بغیر یہ چیزیں لے لی اسی شام حارود بھی آگیا اور میری خیاریت دریافت کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بنیاں کہاں ہیں جسے وہ ہمارے ساتھ دیکھ نہیں رہا تھا اور اب میرے سبر کا پیمانہ چھلک پڑا سفید داڑی والے جھوٹوں کے باپ میں نے داد پیس کے کہا تم نجومی ہو اور جانتے ہو کہ بنیاں اس کے ساپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے تو پہاڑ کے ایک غار میں رہتا ہے ارے آقا حارود نے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں ریجنال کو مخاطب کیا کیا تو کیا آپ کوئے مقدس پر گئے تھے تفریقے لیے اور وہ بھی اس غار کے موتک بنیاں کو ساپ بہت پسند تھے اور ساپوں کو بھی اس سے الفت تھی تمہیں یاد ہوگا کہ انگلستان میں کس طرح اس کے کپڑوں میں سے ساپ نکلا کرتے تھے بہرحال اب اسے ساپوں سے متعلق ساری باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی بدماش شیطان خونی ریجنال نے دانت پیس کے کہا جی چاہتا ہے کہ اسی وقت تیرا گلہ گھونٹ دوں کیوں آقا کیا اس لیے کہ اس ساپ نے تمہارے ملازم کا خاتمہ کر دیا ہے بچارہ ساپ اس میں اس کا کیا خصورل زندہ اسے ناشتے کی ضرورت تھی لہٰذا اس نے حاصل کر لیا اگر تم شیروں کے بھٹ میں چلے گئے تو ظاہر ہے کہ تمہیں شیر زندہ نہ چھوڑیں گے اگر تم وہاں گئے جہاں ساپ رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ساپ تمہیں ڈس لیں گے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا لیکن تم نے میری نہ سنی اب تم لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ جاؤ اگر جانا چاہتے ہو تو اس پہاڑ پر اور اس گھار میں جاؤ تمہیں کوئی نہ روکے گا کون جانے شاید تم اس ساپ کا خاتمہ کر دو شرط سے بھی اتنی ہے کہ تم اپنے ساتھ بندوں کے لے جاؤ گے اس کی ممانعت ہے جب تم ہماری بستی میں اکتانے لگو تو تمہیں اجازت ہے کہ غار والے کے دیدار کرنے جاؤ البتہ یہ یاد رکھو کہ غار والا راستہ خانہ تفل تک جانے کا سیدھا اور آسان راستہ نہیں ہے وہاں جانے کا ایک اور راستہ بھی ہے جو سیدھا اور سہل ہے لیکن یہ راستہ تم تلاش نہ کر سکو گے ریجنال نے کہا ان اہمہ کانہ باتوں سے کیا فائدہ تم جانتے ہو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اگر نہیں جانتے تو مجھ سے سنو میرا خیال ہے کہ تم میری بیوی کو اٹھا لائے ہو ہاں تم اسے اپنے شیطانی مذہب کی کہنہ بنانے کے لیے چر اچر آلائے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم سیدھے اسے میرے حوالے کر دو یہ غلط ہے تم ایک غلط فہمی کا شکار ہو الجنزہ ہاروت نے بڑی خوش اخلاقی سے نرم نیجے میں کہا ہم نے اس حسینہ کو اغوان نہیں کیا ہے جو تمہاری بیوی تھی اور سبب اس کا یہ ہے کہ ہمیں پتا چلا کہ وہ قربانگاہ کی خاتمہ اور کاہنہ بننے کے قابل نہیں ہے اس کے علاوہ میکو مزن یہاں کسی عورت کی تلاش میں نہیں بلکہ ہاتھی جانا کا خاتمہ کرنے آئے ہیں اور ہم میں تیہ ہو چکا ہے کہ ان کے خدمت کا صلح ہاتھی نات کی صورت میں دیں گے تم آقا حزینزہ ایک دوست کی طرح میکو مزن کے ساتھ آئے ہو حالا کہ خود ہم نے تمہیں مدونہ کیا تھا لیکن تم نے ہماری رحمدلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور خانہ طفل کی تلاش میں نکل پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ غار والے نے تمہارے خاتم کو نگل لیا اس لئے ہم بھی کیوں نہ تمہارا خاتمہ کر سکتے اس لئے کہ تم درتے ہو ریجنال نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا اگر تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو تمہیں تیار ہوں قتل کر دو مجھے اور پھر خود نتیجے کے لئے تیار رہو حاروت نے تاریخی نظروں سے ریجنال کی طرف دیکھا تم بہت بہادر ہو وہ بولا اور ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے کیا پتہ آخر میں سارے معاملات حضر دلخواہ تہہ ہو جائیں بفل مقدس جانتا ہے کہ کیا ہوگا صرف وہ واقف ہے اس انجام کا اس کے علاوہ کاندھا کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس میں تم ہماری مدد بھی کرو گے اس لئے آقا تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو ہماری طرف سے تمہیں کوئی گزن نہ پہنچے گا تم غار میں سامپ کے دیدار کرنے چلے جاؤ وہ بڑا ہی کھاؤ قسم کا سامپ ہے بھوکا ہے چنانچہ جلدی اسے پھر ناشتے کی ضرورت محسوس ہوگی تم نے سنا اے اندھیرے کی روشنی اے آقا اے آتش اس نے دفتن ہینس کی طرف گھوم کے کہا جو فرش پر بیٹھا اپنے ہاتھوں میں ہیٹ گھما رہا تھا سنا تم نے وہ بہت بھوکا ساپ ہے اور تم چاہو تو اس کے لئے چائے تیار کر سکتے ہو بعد کے دنوں میں کوئی خاص واقعہ نہ ہوا اب میں چل پھر سکتا تھا چنانچہ بستی کی سیر کو نکل جاتا بستی کیا تھی بکھری ہوئی جھوپیوں کا ایک گاؤں تھا جو مشرقی افریقہ کے دہاتوں سے مختلف نہ تھا بستی کے تقریبا سارے ہی مرد فصل کی کٹائی یا اس کی تیاریوں کے لئے باہر گئے ہوئے تھے اور عورتیں اپنے گھروں میں بنتیں یہ عجیب بات ہے کہ ان لوگوں میں شاید پردے کا رواج تھا غالباً اس لئے کہ ان کے اخلاق بگڑنے نہ پائیں اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ افریقہ کے اس دور دراز گوشے میں بسی ہوئی سویشی قوم میں بد اخلاقی اور بے ہیائی مجھے کہیں نظر نہ آئی جو محذب دنیا کا خاصہ ہے میں نہیں جانتا کہ پردے کا رواج یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے یا یہ عادت انہوں نے عرب تاجروں سے سیکھی تھی بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پردے کی وجہ سے طفل مقدس کے شہر میں کم سے کم زن فساد کی جڑنا تھی سچ تو یہ ہے کہ اس بستی جیسے غیر دلچسپ جگہ میں نے کبھی نہ دیکھی تھی بہشند اداس اور خاموش تھے وہ ایک خوف کے عالم میں جی رہے تھے ان کے بشروں سے پریشانی حویدہ تھی اور آنکھوں سے موت جھانک رہی تھی حتیٰ کہ بچے بھی جو زیادہ نہ تھے مجھے مجھے سے نظر آتے تھے اور اگر کبھی باتیں کرتے تو بہت نیچی آواز میں میں نے کبھی انہیں کھیلتے کتے اور شور مچاتے نہ دیکھا رہی ہماری خبرگیری تو سفید کاندہ اس میں کوئی قصر نہ اٹھا رہے تھے ہمارے لئے امدہ کھانا لائے جاتا اور مہمان نوازی کا پورا پورا حق عدہ کیا جاتا ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ تھی چنانچہ میرے لئے کیونکہ میری ٹانگ لنگری تھی ایک امدہ ٹٹو لائے گیا میں اس پر سوار ہو کے سیر کر سکوں مجھے صرف یہ کرنا ہوتا کہ دروازے سے باہر نکل کے آواز دیتا اور خدا جانے کہاں سے ٹٹو آ جاتا اور حد تو یہ ہے کہ اس پر ذین وغیرہ بھی رکھی ہوتی تھی اس ٹٹو کا رکھوالہ جو میرے لئے ٹٹو لے کر آ جاتا تھا ایک لونڈا تھا اور گونگا معلوم ہوتا تھا بہرحال جب میں اس سے گفتگو کرتا تھا وہ کوئی جواب نہ دیتا اس شام حاروت خلاف توقع واپس آ گیا اور کچھ گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا وہ بڑی اجلت میں تھا چنانچہ اپنے مرہم کا اثر دیکھنے آیا تھا کیونکہ اس نے کہا ایک ٹانگ والا آدمی جانا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جانا سے مقابلہ کب ہونے والا ہے میں نے پوچھا آقا میں کوئی مقدس پر نئی فصل کے جشن میں شریک ہونے جا رہا ہوں یہ جشن نئے چاند کے دوسرے دن سورش طلوع انہوں کے ساتھ منایا جاتا ہے چڑھاوے کے بعد ندائی روح اپنے لبوا کرے گی اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جانا کے ساتھ جنگ کب ہوگی ہو سکتا ہے کہ ندائی روح سے ہمیں چند دوسری باتیں بھی معلوم ہو جائیں حاروت ہم یہاں بیکار پڑے اکتا گئے ہیں چنانچہ کیا ہم اس جشن میں شریک نہیں ہو سکتے کیوں نہیں اس نے سر جھکا کر جواب دیا بشرتی ہے کہ تم نے ہتے آؤ کیونکہ تفل مقدس کے سامنے مسلح ہو کر جانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے راستہ تم جانتے ہو جو اس غار میں سے جاتا ہے اور پھر اس جنگل میں سے گزرتا ہے جو غار کے دوسری طرف تمہیں دوسری طرف ہے تمہیں کوئی نہ روکے گا جب چیز جی چاہے چلے آؤ اور اگر ہم غار میں سے گزر کر دوسری طرف نکل آئے تو جشن میں شریک ہو سکیں گے بے شک تمہم ہم تمہارا استقبال کریں گے کوئی تمہیں کچھ نہ کہے گا نہ آتے وقت اور نہ جاتے وقت تم سے باز پرس نہیں کی جائے گی یہ میں تفل مقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میکمزن وہ مسکر آیا تم ایسی بچوں کسی باتیں کیوں کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ غار والا کسی کو غار میں سے گزرنے نہ دے گا پارٹ نمبر تیرہ یہاں اختتام پذیر ہوا کتاب روح کی پکار کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر چودہ میں سمات کیجئے موسیقی موسیقی